بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم نجیب اللہ انڈ یار واشنگ انگلیش لیٹریچر اینڈ میتھ اکسپارڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم جس پر ٹاپک کو بات کریں گے بہت سے ایسے پروو ہیں جن کو ہم نے فیس بوک پر یوٹیوب پر اور ایسے میتھیمیٹکس کے پروو دیکھے ہیں جن کو ہم دیکھ کر ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے آگے حیران رہ جاتے ہیں مگر آج ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکیس کریں گے اور ان کے اوپر ب ہے تو ہمارے پاس پہلا پہلا ایسے پروو ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک پروو ہمارے پاس ٹو پلس ٹو لوے ہمارے پاس stessoفر دوسرا ہمارے پاست سے آجوں گے اور تیسرا جو ہمارے پاس ا lobster اسی اکالinander کے ایسے ہم ان پروز بات کریں گے کہ ہاں کہerer اکم اس کو مشٹیک کو مسٹیک کی وجہ سے یہ جو پروو ہے سارا کا سارا ہمارے پاس رانگ ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو پلس ٹو جو ہے وہ فائیو کی ایکوال کیسے آتا ہے تو اس پروو کو ہم چیک کرنے کے لئے خود چیک خود ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ لٹس پوز کہ ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہے ہم صفر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہے ٹوینٹی منس ٹوینٹی اور یہاں پر میرے پاس ایکوال ہے ٹوینٹی فائیو مینس ٹوینٹی فائیو تو یہ بھی چکے بیسیکلی ٹوینٹی منس ٹوینٹی بھی صفر ہوتا ہے اور یہ ٹوینٹی فائیو مینس ٹوینٹی فائیو بھی میرے پاس صفر کے ایکوالی آتا ہے تو میں اس سے کامل لے سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس میں فور باہر لے رہا ہوں تو یہ بچ جاتا ہے میرے پاس فائیو مینس فائیو اور یہاں سے بھی میرے پاس میں فائیو باہر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس بات جائے گا فائیو مینس فائیو تو یہ جو ہے ہم اس کو جسٹ پروو کرنے کے لئے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے تو یہ میرے پاس آجاتا ہے فور اس اکل دو فائیو اور فور کون لکھتے ہیں کہ ٹو پلس ٹو اس اکل دو فائیو لیکن بیسیکلی یہ ہمارے پاس پروو تو آ گیا ہے لیکن ہم نے کہاں پر مسٹیک کی ہم خود تھوڑا سوچتے ہیں کہ کہاں پر یہ جو ہے ہم نے غلط کیا اور کہاں پر یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو رہا ہے تو اگر ہم چیک کریں تو یہاں سے ہم نے چیک کیا تھا کہ ٹوئنٹی منس ٹوئنٹی اس اکل دو سیفر اور یہ ٹوئنٹی فائیو منس ٹوئنٹی فائیو اس سے ہم نے بار فائیو تو لے لیا ان دونوں کو بیسیکلی ہم جب جب بھی ہم نے کینسل کیا تو ان کو کینسل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے چونکہ اس کے نیچے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے تو یہ فائیو منس فائیو تھا تو اس کے نیچے بھی فائیو منس فائیو ہی آ جائے گا اور یہاں پر بھی فائیو منس فائیو ہی آ جائے گا تا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جاتے ہیں تو فائیو منس فائیو میرے پاس کس چیز کی ایک وال ہے صفر کی ایک وال ہے فائیو منس فائیو تو فائیو منس فائیو جو چونکہ صفر کی ایک وال ہے اگر کسی بھی نمبر کے نیچے اگر ہم صفر کو ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ میرے پاس انفینٹی کے یہ انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ جو ہمارے پاس اس کا حل سال بھی نہیں ہے اسی لیے ہم اس کو کیا کہنا ہے کہ یہ صفر کے ایک والا گیا ہے تو یہ ہم نے اس کو ٹو پلس ٹو فور پروو کر کے تو دکھایا ہے فور اس اگل ٹو فائل کے ایک وال لیکن یہ ہمارے پاس پروو بسکلی رانگ ہے اسی لیے رانگ ہے چونکہ ہم اگر جہاں سے جو نمبر ہم نے لیا تھا یہ تو ہم نے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک کر لیا لیکن مگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کرتے ہیں دوسرے نیچے ہم فائل منس فائل جب ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس انڈیفائنڈ آ جاتا ہے تو انڈیفائنڈ کے وجہ سے ہمارے پاس پروو اس کا رانگ ٹو جو ہے ون کی ایک وال کیسے آتا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس ایس ایکال ٹو بی کے ایک وال ہے ایس ایکال ٹو بی کے ایک وال ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ملٹیپلائنگ اے ان بوت سائیڈ جب ہم اے کو ملٹیپلائنگ کرتے ہیں دونوں سائیڈ تو یہ میرے پاس ہو جاتا ہے اے سکیئر اس ایکال ٹو اے بی ابھی میں اس کے ساتھ کوئی نمبر ایسا خود سے نمبر لے لوں گا جو میرے پاس اس کے کمپلیٹ سکیئر بنا لے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ سپریکٹ منس بی سکیئر ان بوت سائیڈ جب میں دونوں طرف منس بی سکیئر لے لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا اے سکیئر منس بی سکیئر اس ایکول ٹو اے بی منس بی سکیئر تو یہاں پر بھی آ جائے گا یہاں پر بھی آ جائے گا تو ابھی ہم لے لیتے ہیں B-B کو ہم کامل یا B کو ہم کامل لے لیتے ہیں دونوں طرف تو جب ہم میں یہاں سے B کو باہر نکالوں گا تو یہ میرے پاس بن جائے گا یہ میرے پاس کمپلیٹ سکیار بن رہا ہے چونکہ اس کو میں لکھ سکتا ہوں A-B into A-B تو یہاں سے میں اس B کو باہر نکال لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے A-B تو یہ جو دونوں طرف یہ میرے پاس آ گیا ہے کہ A-B A-B اور A-B ایک دوسرے کے ساتھ یہ میرے پاس بات گیا ہے A-B چونکہ A جو تھا میرے پاس B کے ایکول تھا تو یہاں پر میں پوٹ کر سکتا ہوں B-B تو یہ میرے پاس آ جائے گا 2B is equal to B تو دونوں طرف ڈیوائیڈ کرنے ہیں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے 2 is equal to 1 لیکن یہ تو ٹھیک آ گیا لیکن جب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کہاں پر ہم نے اس کو مستیک کہاں پر ہوئی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے مستیک کہاں کیا ہے کیونکہ یہ پروو ہمارے پاس صحیح نہیں ہو جگا ہے یا ہم اس کو کیسے چیک کریں گے چونکہ بیسیکلی ہمارے پاس A is equal to B کے ایکول ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی A minus B یہاں پر یہ چیک کریں A minus B A minus B اور A minus B کیسے کیسے کینسل ہوئے یہاں پر بھی میں نے A minus B ڈیوائیڈ کیا ہوگا یہاں پر بھی A minus B into by A minus B تب جا کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہوئے ہیں لیکن وہ کیا کہتا ہے میرے پاس A is equal to B جب A B کے ایکول ہیں تو B اور ایک دوسرے سے A minus B جب ہوگا تو وہ صفر کی ایکول آئے گا چونکہ A اور B ایکول ہیں اور جب یہ ایکول ہیں تو یہ A minus B جو ہے صفر کی ایکول A minus B بھی صفر میں ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ پھر میرے پاس undefائنڈ ہو جائے گا فنکشن infinity آ جائے گا لیکن ہم نے اس کو پروف کیا ہے لیکن ہم نے اس کی مستیک ہی مستیک ہم ہی کرتے ہیں کہ A minus B جو ہے ہمارے پاس چونکہ بیسیکلی ایکول ہے اور یہ جو ایکول ہے وہ کبھی بھی ہمارے پاس کس چیز کے ایکول نہیں آ سکتا منس 1 A minus B کے ایکول نہیں آ سکتا چونکہ یہ ایکول ہیں اور A minus B جو ہے جب ایک دوسرے سے منس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں صفر دیتا ہے اور جو ہمیں صفر دے گا اور کسی بھی نمبر کے نیچے اگر ہمیں صفر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو وہ ہمارے پاس infinity کے ایکول ہو جاتا ہے اور infinity جو ہے undefined ہو جاتا ہے وہ نمبر اس لئے یہ بھی ہم اس کو contradiction کہہ سکتا ہے یا ہم اس کو مستیک کہہ سکتا ہے جو کہ لوگ اکثر بھول کر یہ پروف کر لیتے ہیں اس کے بعد دیئے ہم نے کسی اس کے ایکول پروف کیا کہ A جو ہمارے پاس پروف جو تھا one کے ایکول ہے پروف بھی کیا اور اس کو ہم نے چیک کیا کہ ہم کہاں پر مستیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور پروف ڈسکاس کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے صفر اس ایکول ٹو ون کے ایکول صفر اس ایکول ٹو ون تو صفر اس ایکول ٹو ون جو ایکول آیا ہے ہم اس کو پروف کرتے ہیں تو ہمارے پاس left outside جب ہم لے لیں گے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ صفر پلس صفر پلس صفر ایک سریز مجھ سے ہم اس کی بنا لیتے ہیں left outside لیں کہ صفر پلس صفر پلس صفر پلس up to means کہ یہ صفر کو صفر سے ایڈ کریں تو پھر صفر صفر کو صفر سے ایڈ کریں پھر صفر لیکن ہم اس کو پھر سے چیک کرتے ہیں کہ یہ صفر اس کو میں لکھ سکتا ہوں one منس پلس one منس one پلس one منس one پلس up to صفر means کہ one منس one پھر صفر وہی چیز one منس one پھر صفر وہی چیز one منس one صفر وہی چیز صفر پلس صفر صفر پھر وہی چیز تو اب ہم کیا کرتے ہیں اور یہ جو رائٹ سائٹ پہ one 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 آ رہا ہے اس کو ہم کیا لیتے ہیں باہر ایک فیکٹر لے لیتے ہیں کہ ہمارے بس کامل ہے اس کا one جب ہم لیں گے تو جو رائٹ سائیڈ والی جو جتنے بھی نمبر ہے اس کو ہم نے پلس وان والی ہم نے اس سے باہر نکال لے لیے تو یہ بن گے ہمارے پاس وان پلس انٹو یہ بات جائے گا وان منس وان انٹو وان منس وان انٹو وان منس وان اب ٹو سو آن جب یہ ہم نے رائٹ سائیڈ والا جو صرف رائٹ سائیڈ والا تھا ہم نے اسے باہر نکال آئے تو یہ میرے پاس بات جائے گا وان پلس انٹو صیفر انٹو صیفر لیکن ہم پھر خود سے چیک کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم نے مشٹیک کی اچھا بھئی صفر چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایک سریز کے ذریعے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے سریز کے ذریعے اس کو فائنڈ کرنا چاہا تو ہم ہمارے پاس کیا آگیا ہے کہ ون پلس صفر ون پلس جہاں پر ون مینس ون ون مینس ون ون مینس ون صفر 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 اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا وان پلس صفر اس اقال ٹو ون تو آگیا ہے لیکن ہم نے کہاں بار مشٹیک کی وان پلس صفر یہ چلا جاتا تھا کس کے انفینٹی ایکل وان پلس انفینٹی کس چیز کے ایکل ہوتا ہے یہ پھر ہمارے پاس انفینٹی کے ایکل ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے اس لئے یہ بھی کنٹردیکشن امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ شکریہ شکریہ